اسلام علیکم کرافٹینز میں ہوں شامدید میں ہوں بینہ اور آپ کے لئے لائیں ہوں یہ بہت خوبصورت سا ہاف سلیف کارڈیگن چار سے پانچ سال کے بچے کے لئے میں نے یہ بنایا ہے میں نے بیبی گرلز کے لئے بنایا ہے پینک کلر میں آپ اس کو کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں بیبی بوائی کے لئے بنا سکتے ہیں تو یہ یونی سیکسہ ہے لڑکے کو بھی پیناوا بہت اچھا لگے گا تو بیورز اس کے فرنٹ پینل کی ویڈیو ایک دن پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس میں میں بتایا تھا کہ یہ کیبل کا پیٹرن کس طرح سے بنانا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی بیک سائیڈ کو کس طرح سے بنانا ہے اس کے نیک کا بورڈر کیسے بنانا ہے اور اس کے سلیف کا بورڈر کیسے بنانا ہے تو چلیے ٹائمز آیا کہ یہ بغیر دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے تیار کریں تو دیکھیں ہماری فرنٹ کے دونوں پینلز جو ہیں وہ بن کر تیار ہو گیا ہے رائٹ کا بھی لیفٹ کا بھی اور اب ہم نے بیک سائیڈ بنانا ہے تو میں نے آرڈی بیک سائیڈ جو ہے وہ بنا رکھا ہے آم ہول تک میں نے کیا کیا کہ میں نے سکسٹی ایٹ سٹچز کاسٹ آن کیے نیڈل پر اور دو سیٹا دو الٹا کا بورڈر بنایا 3.5 ایم ایم نیڈل پر اس کے بعد میں نے نیڈل سائز چینج کیا یعنی 4 ایم ایم نیڈل سائز پر میں نے یہ سیٹ سٹچ کا پیٹرن بناتے ہوئے آم ہول تک بیک سائیڈ کو جو ہے وہ بنا کر تیار کر لیا ہے تو اتنی ہی ہماری لمبائی بن چکی ہے جتنی ہمارے فرنٹ سائیڈ کی تھی اب ہم نے اس کی آم ہول کی کٹنگ کرنی ہے بیک سائیڈ کے دونوں سائیڈ سے اس کو کٹنگ کرنا ہے تو وہی سمپل طریقہ جو 4 3 2 1 والا جو ہم نے یہاں پر کیا تھا اسی طریقے سے ہم اس کی بیک سائیڈ کی بھی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے دو پھندوں کا ایک بناتے ہوئے میں ایک بندہ بائنڈ OFF کر دوں گی پھر سے اسی نیڈل پر لے جاؤں گی دو پھندوں کا ایک بناتے ہوئے دوسرا پھندہ بائنڈ OFF کر دوں گی پھر سے اسی نیڈل پر لے جائیں گے اور دو پھندوں کا ایک بناتے ہوئے چوتھا فندہ بھی بائنڈ OFF کر دیں گے آپ دیکھیں سیٹ سٹچ کے پیٹرن کو اسی طرح كنٹینیو کرتے ہوئے میں پوری روہ کو بھن لوں گی اور لیفٹ سائٹ کے جو پھندے ہیں وہ میں رونگ سائٹ سے ان کو بائنڈ آف کروں گی تو میں اس پوری روہ کو بنا لیتی ہوں تو دیکھئے ویورز میں نے پوری روہ کو بنا لیا ہے یں فڈوں کو بائنڈ آف کرنے کے بعد اس سائٹ سے اور ہماری رانگ سائٹ ہے اور یہاں سے بھی ہم نے اس سائٹ پہ جھاؤیاً müوکرس پر بھندے بائنڈ آف کرنے اور چار مرحبے بائنڈ آف کروں گی دو فڈوں کا ایک بناتے ہوئے ایک بھندہ بائنڈ آف ہو گیا دو بھندوں کا ایک بنائیں گے دوسرا بھندہ بائند آف ہو گیا دو بھندوں کا ایک بنائیں گے دوسرا بھندہ بائند آف ہو گیا اور دو بھندوں کا ایک بنائیں گے چوتھا بھندہ بائند آف ہو گیا تو یہ ہماری رونگ سائیڈ ہے اب ہم سیٹ سٹیچ کے پیٹرن کو اسی طرح سے کنٹینیو کر لیں گے دوسرا سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں اور میں اس پوری روح کو بنا کر کپلیٹ کر لوں گے تو دیکھئے وہیس رونگ سanic سے پوری رپ mins کو名 Mage lei محخص کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہمров tiers 3 بھندیں ہیں تو سب سے پہلے پورے ایک بھند سن کریں گے اور پورے اب卄 ڑ بھند کہ ایک آیا ہو گیا واپس سرویرن الل implant پر ڈیرہ جائیں گے پورے دوسرے پھندہ ڈہ فینت Обب trusting 2 سن کریں گے اور پورے ان seating پر ڈال رابن محخص کمپلیٹ کر لیا ہے ترن الل implant محخص کا آذر ہے بعد پورے خلاص جوج stealing أوش کشیل جائیں گے کر لوں گی تو دیکھیں ویورس میں نے پوری روہ کو بنا کر کمپلیٹ کر لیا ہے اب رونگ سائٹ کی روہ ہے اور اس طرف بھی ہم نے تین فندے بائنڈ آف کرنا ہے رونگ سائٹ سے لیف سائٹ کے فندے ہم رونگ سائٹ سے بائنڈ آف کر رہے ہیں تو پندوں کا ایک بناتے ہوئے فندہ بائنڈ آف ہو گیا دو فندوں کا ایک بنایا دوسرا فندہ بائنڈ آف ہو گیا دو فندوں کا ایک بنایا تیسرا فندہ بائنڈ آف ہو گیا سیٹ سٹرچ کے پیٹرن کو اسی طرح سے کنٹینیو کر لیں گے دیکھ لیں گے کس فندے کے اوپر ہم نے کیا بننا ہے تو الٹے کے اوپر سیدھا اور سیدھے کے اوپر الٹا بنانا ہے فمیں اس پوری روہ کو بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں اب دیکھیں ویورز ہمارے 4 3 بندے تو دیکھیں ویورز ہمارے 4 اور 3 بندے بائنڈ آف ہو چکے ہیں اب ہم نے 2 بندے بائنڈ آف کرنا ہے اس طرف بھی اور اس سائٹ پہ بھی تو 2 بندوں کا ایک بناتے ہوئے 1 بندہ پہلے بائنڈ آف کریں گے پھر واپس اس نڈل پہ لے جائیں گے 2 بندوں کا ایک بناتے ہوئے دوسرا بائنڈ آف کر لیں گے اب دیکھ لیں گے کہ ہمارے سیٹ سٹیج کا کون سا یہاں پہ بندہ چل رہا ہے تو اسی کے اکارڈنگ جو ہے ہم پوری روہ کو بنا کر کمپلیٹ کر لیں گے تو دیکھیں ویورز ہمارے سیٹ سے میں نے پوری روہ کو بنا کر کمپلیٹ کر لیا ہے اب لیف سائٹ کے بندے جو ہیں وہ ہم ادھر رونگ سائٹ سے بند کریں گے بائنڈ آف کریں گے تو دو بندے ہم نے بائنڈ آف کرنی ہے دو بندوں کا ایک بنایں گے بندہ بائنڈ آف ہو گیا دو بندوں کا ایک بنایں گے دوسرا بندہ بائنڈ آف ہو گیا اور سیٹ سٹیج کے پیٹرن کو اسی طرح سے کنٹینیو کر لیں گے تو روگ سائٹ سے میں نے پوری سلائی کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب یہ ہماری لاسٹ ڈکریز ہے یعنی ہم نے یہاں پر یعنی ہم نے یہاں پر فور، تری، ٹو سٹیج بند کر لیا ہے اب ہم نے لاسٹ میں ایک سنگل سٹیج کو جو ہے وہ بائنڈ آف کرنا ہے تو دو بندوں کا ایک بناتے ہوئے لاسٹ سٹیج بھی ہم یہاں پر بائنڈ آف کر دیں گے تو اس طرف ہمارے دس بندے جو ہیں وہ بائنڈ آف ہو گئے ہیں آگے ہم دیکھ لیں گے سیٹ سٹیج کے پیٹرن کو اسی طرح سے کنٹینیو کرتے ہوئے پوری روک کو کمپلیٹ کر لیں گے میں نے پوری سلائی کو بنا کر مکمل کر لیا ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اب رونگ سائٹ سے ہم اس سائٹ پر بھی لیفٹ سائٹ پر بھی جو ہے وہ سنگل سٹیج کو بائنڈ آف کریں گے تو ہم نے یہاں پر پہلے فور، تری، ٹو سٹیجز جو ہیں وہ بائنڈ آف کر لیا ہے تو اب یہ ہمارا لاسٹ بائنڈ آف ہے تو دو سٹیج کو ایک ساتھ گنتے ہوئے ایک سٹیج میں نے یہاں پر بائنڈ آف کر دیا ہے اس سائٹ پر بھی ہمارے ٹین سٹیجز جو ہیں وہ ڈیکریز ہو گئے ہیں اب سیٹ سٹیج کے پیٹرن کو اسی طرح سے ہم کنٹینیو کر لیں گے تو دیکھو میں نے رونگ سائٹ سے پوری روہ کو بنا کر کمپلیٹ کر لیا ہے اب دیکھو ہماری یہاں پر آم ہول کی کٹنگ جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس دونوں سائٹ پر ہمارے جو ہیں وہ ٹین ٹین سٹیجز جو ہیں وہ بائنڈ آف ہو گئے ہیں تو ٹوٹل بیس بھندے ٹوینٹی سٹیجز بائنڈ آف ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس نیدل پر اس وقت جو ہے وہ فورٹی ایٹھ سٹیجز ہیں تو یہ سکسٹی ایٹھ سٹیجز میں نکاسٹ آن کیے تھے اور ٹوینٹی سٹیجز بائنڈ آف ہونے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر فورٹی ایٹھ سٹیجز رہ گئے ہیں اب میں آم ہول کی لیندھ شولڈر تک بنا کر کمپلیٹ کرتی ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اس کو بائنڈ آف کیسے کرنا ہے دیکھو یہ اس بیک سائٹ کی لمبائی بھی میں نے آم ہول کی لمبائی جو ہے وہ شولڈر تک بنا کر کمپلیٹ کر لی ہے اب دیکھیں ہم نے ان کو بائنڈ آف کرنا ہے تو میں 3 نیڈل بائنڈ آف کروں گی اس کی یہ جو دیکھیں میں نے سیدھی سائٹ لی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس طرح سے لائن ہے اور یہ اس کی اونٹی سائٹ ہے تو میں نے سیدھی سائٹ اس سائٹ پہ رکھ کے اب میں جو سیدھی سائٹیں ہیں ان کو دونوں کو اس طرح سے میچ کرتے ہوئے 3 نیڈل بائنڈ آف سے اس کو بائنڈ آف کر دوں گی دیکھیں دونوں نیڈل میں سے ایک ایک پھندے میں نیڈل ڈالیں گے اور اس کو ایک ساتھ بن لیں گے اگلے پھندوں کو بھی دونوں کو ایک ساتھ بن لیں گے نیڈل ڈالتے ہوئے اور پھر اس کو پیچھے والے پھندے کو آگے والے پھندے کے اوپر سے پاس کر دیں گے اسی طرح سے آگے بھی دونوں پھندوں میں نیڈل ڈال کے بن لیں گے اور پھر اس کو پیچھے والے پھندے کو اوپر سے پاس کر دیں گے اسی طرح سے میں تمام فندے وائنڈ آف کر دوں گے موسیقی 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 اور ایک ایک سٹیچ جو ہے یہ دونوں سائٹ کے جو شولڈر بائنڈ آف ہوئے ہیں ان کا آ گیا تو یہاں پر ہمارے پاس 22 سٹیچز ہیں اب اب میں نیک کے پھندے اٹھاؤں گی آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم نے کس طرح سے اٹھانے ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھئے یہ اس طرح سے ہماری شولڈر ایسے جوائن ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو دیکھیں ہمیں نیک کے کا بینڈ جو ہے وہ بنانا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہاں سے پھندے پک کرنے پڑیں گے تو یہ جو چھے پھندے ہیں جو میں نے اس سٹیچ ہولڈر پہ اتارے تھے اس کو میں نیڈل پہ لے لوں گی اور یہ بارڈر بنانے کے لیے میں 3.5 ایم ایم نیڈل لے رہی ہوں تو ان پھندوں کو ہم اسی طرح سے پک کر لیں گے اتار لیں گے نیڈل پہ تو دیکھیں ویڈرس میں نے بھندوں کو نیڈل پہ اتار لیا ہے اب اس طرح سے پھول لیں گے اور تھوڑا سا میں لمبا ٹیل چھوڑ کے یہاں پر ایک سلپ نوٹ دے لوں گی اور یہاں پر اب ہم نے نیک کے بھندے پک کرنے ہیں تو پیچھے ہمارے پاس یہاں پر ٹوئنٹی سٹیچز تھے جو بچے تھے اور ایک ایک سٹیچ ہمارا یہ ہے تو پیچھے ہمارے پاس کہہ لیں کہ یہ ٹوئنٹی ٹو سٹیچز ہیں تو اس سائیڈ سے بھی میں ٹوئنٹی ٹو سٹیچز پک کروں گی اور دوسری سائیڈ سے بھی ٹوئنٹی ٹو پک کروں گی تو دیکھیں پک کس طرح سے کرنے ہے اٹھانے ہی کس طرح سے ہم نے بھندے یہ دیکھئے پہلا جو بھندہ ہے وہ بٹن بینڈ کے پھندوں کے بعد ہمارا یہ والا پھندہ ہے تو سب سے پہلے اس پھندے میں اسے نیڈل ڈال کے یہ جو ہمیں چین سی دکھائی دے رہی ہے اس میں نیڈل ڈال کے ایسے پھندہ اٹھا لیں گے تو یہ دیکھئے ایک پھندہ ہمارا یہاں پہ پک ہو گیا ایک اس کے بعد دو تین چار یہ دیکھئے یہ ایک چین سی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں بھی ہم ڈال کے پک کرنے کے پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ دیکھئے پندرہ ایک یہاں سے سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور یہاں سے ایک بھندہ لیں گے یہاں سے بیس تو ہمیں یہاں پہ ڈوینٹی ٹو سٹچز چاہیے تھے لیکن اب بھی ہمارے پاس یہاں پر صرف بیس پھندے ہوئے ہیں تو اب جو اس سائیڈ کے پھندے ہیں ان کو بھی میں یہاں سے اٹھا لوں گی تو ایک پھندہ میں یہ جو ہمارا ہم نے جب یہ سٹچز بایٹ آف کیے تھے تو یہاں پر جو لاسٹ والا سٹچ تھا وہ میں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا تھا یہاں پہ میں ایک پھندہ بڑھا لوں گی یہاں پہ یہاں پہ لیں گے ایک پھندہ بڑھا لوں گی سائیڈ پہ بھی اس کے اس کو بن لیں گے اور دوسری سائیڈ پہ بھی اس کے ایک پھندہ بڑھا لیں گے ٹھیک ہے اور اب پیچھے کے جو ہمارے نیک کے پھندے تھے یہ دیکھیں نیک کے پھندے جو 20 سٹیچز تھے ان کو بھی ساتھ ہی بن لیں گے تو 20 سٹیچز میں نے پک کیے دو پھندے میں نے انکریز کیے انگلی پہلے پیٹھتے ہوئے اور اب یہ جو بیک کے 20 سٹیچز ہیں یہ میں اسی طرح سے بن لوں گی آپ دیکھیں یہ ہمارا وہ پھندہ ہے جو ہم نے پھندے بائنڈ آف کیے تھے یہاں پہ یہ پھندہ لاسٹ میں رہ گیا تھا اور اس کے دونوں سائیڈ پہ مجھے ایک پھندہ انکریز کرنا ہے اسی طرح جس طرح میں نے یہاں پھر کیا ہے کریں گے اور اس کو بھی بن لیں گے اس نیڈل کا کام ختم ہو گیا اس کو میں سائیڈ پہ کر دوں گی اور یہاں پہ بھی ایک پھندہ انکریز کر لیں گے اب اس سائیڈ سے بھی مجھے 20 سٹیچز پک کریں گے ٹھیک ہے تو پہلا بھندہ یہاں سے پک کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور یہ لاسٹ اچ ہے اس میں بھی اسے نیڈل ڈال کے پندے اٹھا لیں گے اب یہ جو پندے ہیں ان کو بھی میں نیڈل پر لے لوں گی ہے سولہ اب دن تو اب ان پندوں کو بھی ساتھ ہی بھن لیں گے دو بھندے سیدھے ہیں ان کو سیدھا بن لیں گے دو بھندے الٹے ہیں ان کو الٹا بن لیں گے تو ٹوٹل اس وقت نیڈل پر ہمارے پاس سیونٹی ایٹ سٹچز ہیں آل اراؤنڈ نیک کے لیے یہ بہت کافی بھندے ہیں اب جو ہے ہم نے دو سیدھے دو الٹے کا بارڈر بنانا ہے سیم اسی طرح جس طرح ہم نے یہاں نیچے بنایا تھا دو دو بھندے الٹے دو بھندے سیدھے دو الٹے دو سیدھے تو بٹن بینڈ کے دو سیدھے بھندوں کے بعد میں نے دو الٹے بھندے بنائے ہیں جو رونگ سائٹ سے الٹے ہیں تو دو سیدھے دو الٹے کا بارڈر بناتے ہوئے میں انڈ تک پہنچتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے آگے کیسے بنانا ہے دو بھندے سیدھے دو بھندے الٹے اور دو بھندے سیدھے آپ دیکھیں بٹن بینڈ کے بھندے ہیں تو یہاں پر ہمارے دو بھندے سیدھے آئے ہیں اور بٹن بینڈ کے یہ بھندے جو ہیں ہم یہ الٹے بناتے آ رہے تھے رونگ سائٹ سے تو یہ ہمارے بلکل صحیح بیٹھے ہیں بھندے اور دو سیدھے دو الٹے کا بناتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اب اسی طرح سے بناتے ہوئے میں چھے سلائیاں اور بناوں گی یعنی ٹوٹل یہاں پر سات سلائیاں بناوں گے اور پھر آپ کو بتاؤں گے اس کو بائنڈ آف کیسے کرنے تو میں یہ بناتی ہوں یعنی سیدھے بھندوں پہ سیدھے الٹے بھندوں پہ الٹے یہ دیکھئے یہ چھے بٹن بینڈ کے بھندے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے پک کیے تھے دو الٹے دو سیدھے تو آپ کو میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ بٹن بینڈ کے بھندوں کے بعد یہ ہمارے بھندے جو ہیں یہ الٹے آنی چاہیے یعنی ہمیں اس طرح سے بھندوں کو اٹھانا ہے کہ یہ بھندے الٹے آئے اس سائیڈ پہ بھی اور نیک کے دوسری سائیڈ پہ بھی بٹن بینڈ کے فورم بعد یہ دیکھیں میں یہ چھے سلائیاں اور بناتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے اس کو بائنڈ آف کیسے کرنا ہے تو دیکھئے میں نے نیک کے بینڈ کی سکس روز بنا لی ہیں اور تو ٹوٹل یہاں پر سات سلائیاں بنی ہیں اور جو لاسٹ روز سے پہلی رو تھی یعنی سیدھی سائیڈ سے جو رو تھی اس میں میں نے ایک بٹن ہول بھی بنا لی ہے آل دو کہ ہمارا بٹن ہول یہ یہاں پہ بناوا تھا ایک اور میں نے یہاں پہ بینڈ پہ بنا لیا ہے اب دیکھئے ہم نے پھندوں کو بائنڈ آف کرنا ہے تو بہت ہی آسان طریقے سے کہ پھندے لگیں خوبصورت بھی لگیں اور ایسا لگے کہ جیسے اسی سائیڈ سے کاسٹ آن کیا گیا ہے دیکھیں میں نے سلیو کا ایک سائیڈ کا بارڈر بنایا اور یہ دیکھیں کتنے نفیس پھندے بائنڈ آف ہوئے ہیں تو ان کو بائنڈ آف کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ سیکھ لیجئے آپ جو پھندہ جیسا دکھائی دے رہا ہے بسیکلی ہم نے اس کو ویس آئی بولنا ہے یہ دو فرنٹ کے پھندے جو ہیں وہ سیدھے ہیں ان کو سیدھا بولیں گے پہلے پھندے ہیں کو دوسرے پھندے کے اوپر سے آپ cemos کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پھندہ الٹا ہے اس کو ہم والٹا بنیں گے اور پیچھے والے پھندے کو اس کے آگے سے اوپر سے پاس اون کروں گے اگلا پھندہ姬 س έχی الٹا ہے ش بس اے بارڈر ہوگی اور اسکے پھندے لامارے Padس پاستیت شیرتari ریئے سیدھے ہیں تو پہلا بھندہ سیدھا بنیں گے اور پیچھے ملے بھندے کو اس کے اوپر سے پاس آن کر دیں گے اگلا بھندہ بھی سیدھا ہے اس کو بھی سیدھا ہی بنیں گے تو بیسیکلی جو بھندہ جیسا دکھائی دے رہا ہے اس کو اسی طرح بنتے ہوئے نورمل طریقے سے جیسے ہم بھندوں کو بائنڈ آف کرتے ہیں سلپ کرتے ہوئے اس طرح سے ہم بائنڈ آف کرتے ہیں ایسے تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت بائنڈ آف ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اسی طرح سے میں تمام بھندوں کو بائنڈ آف کر لوں گی اور لاسٹ مالے دو سٹچ ہیں سیدھے تو دونوں کو سیدھا بنتے ہوئے اس طرح سے بائنڈ آف کر دیں گے اب دیکھئے یہ ہمارا لاسٹ ٹچ ہے تو اس کو سکیور کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا لمبا ٹیل چھوڑ لوں گی بعد میں پھر اس کو اندر ٹک کر دیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس پھندے کو ایسے سکیور کر لیں گے اور یہ ہمارا نیک کا بینڈ بھی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھا جب ہم نے پھندے پک نہیں کیا تھے تو گلہ تھوڑا پھیلا پھیلا سا لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی ہم نے پھندے پک کر کے نیک کا یہ بینڈ بنایا ہے تو گلہ بہت پرفیکٹ اپنی جگہ پر آ کے آئے اب دیکھئے میں نے ایک سائیڈ کا جو آم ہول کا بارڈر ہے وہ بنا لیا ہویا ہے موڑے کا بارڈر بنا لیا ہویا ہے اب میں دوسری سائیڈ سے جو ہے وہ پھندے پک کر کے سمپل جس طرح سے ہم نے نیک کے پھندے پک کی ہیں ایک سائیڈ کے میں فورٹی پھندے اٹھاؤں گی اور دوسری سائیڈ کے میں فورٹی پھندے اٹھاؤں گی تو ٹوٹل ایٹی سٹچے میں اٹھاؤں گی دیکھئے اس کو ایسے سلپ نوٹ دے لیں گے اس کیور رہتا ہے اس طرح سے پھندہ اور یہ ہمارا فرسٹ سٹچ ہے یہ والا اس میں اس طرح سے نیڈل ڈال کے تو اس کو ایسے پک کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم تمام پھندے اسی طرح سے ون بائی ون پک کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے دو سیدھا دو الٹا کا بارڈر بنائیں گے اٹی سٹچے میں پک کروں گی اسی پھندے اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اس کو اور سمپل اسی طرح سے جس طرح سے میں نے یہ نیک کا بارڈر بنایا ہے اور جس طرح سے میں نے پھندے بائینڈ آف کیے ہیں اسی طرح سے بنا لوں گی اس سائٹ پہ میں ساتھ سلائیاں بناوں گی ٹھیک ہے تو میں یہ بناتی ہوں تو دیکھئے ویورز میں نے اس کے سلیپ کے بارڈر بنا کر کمپلیٹ کر لیے ہیں اس میں بٹن بھی آئٹ کر دیے ہیں اور اس کی سائٹ پہ سلائیاں بھی کر دیے ہیں تو یہ ہے اس کا فائنل لک تو یقیناً آپ کو آج کے یہ کارڈیگن کا پیٹن بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے تو رکھئے اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سا خیال مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ